پی پی چیئرمین بلاول بھوٹو زرداری جوائیت وفا کی حکومت سندو کے حق نہ تھی دے سندو جو عوام حق وٹھانو جانے تو بہریا وارا پیسا سندو جو عوام جاہن بنا دیر صوبے کے این سبکاں پہریاں ملیر زلے کے دیناو جن کراچی میں شہید بنظیر بھوٹو جی سالگرہ تقریبہ کے خطاب کندے بلاول بھوٹو زرداری جاہو تحسان کے عوام جی حقن جو محافظ بند جنو آہے مجھو کوب دوست چونہ جے عوام خامتیں نہ ہے اسی صرف پورا من سیاست کریوں تھا کچھ دریوں صوبے میں امن امان خراب کند آئیں رتو چاند چاہن دیوں بی پی چرمن چیئرمین سندو میں کینکھے بے متحدہ بانی واری سیاست کند ندینا سیں سندو جا نوجوان سدائیں امن پسند رہا آئیں بہریا ٹاؤن وارو واقعوں امن خلاف سازشو ملاول بھوٹو زرداری چاہو تحنے پاکستان میں اٹو لٹو آئیں اجھو خسیو ویو آئے حکومت اسان خان شہید رانی جو خواب خسی ورطو آئے این ایف سی اوارڈ ندائی ظلم قیپے ونے سیڑپ کارن سانگری جی اسان تھرم میں انقلاب آئنی دا سیں جو نیا پاکستان ہمارے سامنے بن رہا ہے اس پاکستان میں تو عوام سے روٹی کپرہ مکان چھینا جا رہا ہے وہ جمہوری خواب جو شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو شہید ظلفکار علی بھٹو نے ہمیں دکھایا تھا وہ بھی ہم سے چھینا جا رہا ہے پہلی بار نہیں ہوا مسلسل این ایف سی اوارڈ نہیں دیا جاتا ہے مگر بجٹ دیا جاتا ہے جب بھی یہ ظلم کیا جاتا ہے تو ہر صوبہ کا حق مارا جاتا ہے ہم کب تک اس ظلم کو برداشت کرتے رہیں گے میڈیا مانے یا نہ مانے بڑے بڑے لوگ مانے یا نہ مانے اس صوبہ میں کام ہوا ہے ہمارا عوام کا نمائندگی کا حق ہے اور آپ کو ہمیں ہمارا بات سننا پڑے گا ہم اپنے عوام کے حق کے لیے آخری دم تک جدو چہید کریں گے عوام کو ورگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کب کوئی فاقیقت پٹلی پونچ کے چوت بات کرنا شروع کر دیتا ہے پھر کبھی کوئی شور پرست اٹھ کے کچھ کچھ اور کہنا شروع کر دیتا ہے پھر سم لندن پہ کی جو رومورٹ کنٹرول والے ہیں وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں آپ کا ذمہ داری ہے اس صوبہ کے عوام کا نمائندگی کرنا ان کا حقوق کا تحفظ کرنا کسی اور کا بقواس دنا آپ کا ذمہ داری نہیں ہے there is nothing more important or no more powerful than the people of this province اور آپ ان کے نمائندے ہو کوئی اور چاہے وہ کچھ پٹلی ہو یا کچھ سی اور چیز ہو وہ آپ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں اس صوبہ کے عوام کے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں ہم سب نے مل کے اس صوبہ میں امن قائم کی اور اگر سازشی خوتے غلط رنگ دیکھیں اس امن کے خلاف سازش کریں گے تو ہم اس سازش کو ناکام کریں گے سندھ کا نوجوان جو ہمیشہ امن پسند رہے ہیں جو ہم اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنا جانتے ہیں ان کا پہچان دیشتگردوں کا ہو ان کا پہچان وہ جو الطاف حسین والا سیاست کا ہو ہم کسی کو وہ الطاف حسین والا سیاست اس صوبہ میں واپس لے آنے کو اجازت نہیں دیں گے کسی کو ایک بھائی سے دوسرا بھائی سے لڑنے کی اجازت نہیں دیں گے